اگر آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہے تو اس کی اندر ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ باقی نہیں تو اپنی جو نمازیں ہیں اور ہمارے جو روزیں ہیں ان کو جو ہے نا ہم پورا کر سکتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لئے جو ہے نا ایک آسانی اور باقی آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی اس جو وہ بائی مرض ہے ہمارے پاس اس سے جو ہے نا ہمیں نجات عطا فرمائے اچھا دیکھیں جو میت کی حساب سے اس میں جو ہے نا ہم لارس ٹائم پڑھ رہے تھے آپ کا جو ایکسرسائز تھی نائن پائنٹ ٹو کر رہے تھے اس کے جو فرسٹ ٹری قیشنز تھے وہ ہم نے جو ہے نا وہ دیکھ لئے ہوئے تھے اچھا اب نیکسٹ جو ہے قیشن نمبر فور ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس کے اندر وہ بسیکلی کیا بولتا ہے آپ کو وہ کہتا ہے کہ فائنڈ دا ویلیوز آف 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 آل ریمیننگ ٹرگنومیٹرک فنکشنز کے ایک ٹرگنومیٹرک فنکشن کی ویلیو اس نے ہمیں دے دی ہوئی ہے اب باقی جو ٹرگنومیٹرک فنکشنز ہیں ان کی ویلیو آپ کیلکولیٹ کریں اچھا باقی ویلیوز کیلکولیٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ سائن دے دیا جیسے یہاں پہ فرسٹ ٹو پارٹ کے اندر تو باقی اس کے کون سے بچتے ہیں آپ کے باس پاس بچ جاتا ہے ٹین ہے اس کے بعد اس کی ریسی پروکل جو ہے کو سیکنڈ ہے سیکنڈ ہے اور کارٹ ہے تو وہ باقی ویلیوز ہم نے فائن کرنے اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جو آپ کا ٹیٹا ہے وہ بلانگ کر رہا ہے کہ اس کوارڈنٹ میں ون کے اندر یعنی کہ فرسٹ کوارڈنٹ کے اندر آپ کا ٹیٹا جو ہے وہ لائے کرے گا اچھا اس کو جو ہے نا سال کرنے کے لیے آپ نے جو ہے نا پیچھے فرنمنٹل آئیڈنٹریز پڑی تھی اس میں سے جو ہے نا وہ تین آئیڈنٹریز اس میں ایک جس کے اندر سائن بھی یوز ہو رہا تو دیکھیں وہ کیا تھی آپ کے پاس وہ تھی کہ سائن سکیئر ٹیٹا پلس کاؤس سکیئر ٹیٹا ایکل ٹو ون تھا یہ آپ کے پاس تھی اچھا اسی سے اگر یہ دیکھیں سائن ٹیٹا ہے یہاں پہ سائن ٹیٹا کو ہم یوز کر لیں گے دیکھیں اگر کاؤس سکیئر ٹیٹا یہاں سے نکالنا ہوں تو وہ کیا جائے گا کاؤس سکیئر ٹیٹا ایکل ٹو ون مائنس سائن سکیئر ٹیٹا تو مطلب کیا ہوا کہ یہ آپ کے پاس پلس سائن سکیر ثیٹا ہے جب دوسری سائیڈ پہ لے کے جاؤ گے تو وہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس مائنس سائن سکیر ثیٹا اب اسی فارمولوکہ ہم نیکسٹ یوز کرتے ہیں دیکھیں کیا آ جائے گا سکیر ثیٹا is equal to one minus سائن ہے آپ کے پاس اور سائن کی ویلیو کیا ہے 12 by 13 ہے تو یہاں پہ ویلیوز پٹ کر دیتے ہیں اس کی 12 by 30 اب اس کا آپ جو ہے نا سکیر لیں تو کیا آ جائے گا one minus 12 کا سکیر کریں گے وہ آپ کے پاس آ جائے گا one forty four اسی طرح سے 13 کا سکیر کریں گے تو وہ آ جائے گا آپ کے پاس ہے one sixty nine آ جائے گا اچھا اب نیکسٹ اس کا رہا ہے ہم LCM لے لیتے ہیں تو وہ کیا آئے گا one sixty nine LCM آ گیا اور یہاں پہ ملڈی بلائے کیا تو one sixty nine minus one forty four اس کو minus کریں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا one sixty nine minus یہ آپ کے پاس آ جائے گا twenty five divided by one sixty nine تو دیکھیں یہ کیا آ گیا آپ کے پاس ہے cos square theta لیکن ہم نے تو cos theta فائنڈ کرنا ہے اور جب cos theta فائنڈ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ square ختم ہونا چاہیے تو اس کے لیے square root لے لیتے ہیں دونوں سائیڈز یہاں پہ square root لیں گے دیکھیں کیا آ جائے گا cos theta is equal to آپ کے پاس آ جائے گا plus minus five over thirteen اچھا یہ آپ لوگ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ ہم جب بھی square سے square root لیتے ہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ square ہے آپ کے پاس quadratic equations وہ بھی ہم پڑیں گے اس کو بھی دیکھیں quadratic equation تو اگر square ہے میں نے اس کی degree 2 ہے تو اس کا مطلب جو آپ کے پاس possible answers ہوں گے وہ بھی 2 ہی ہوں گے تو اس لیے ہم ایک plus مال لیتے ہیں اور دوسرا نیکٹر مال لیتے ہیں دیکھیں cos theta کے آ گیا plus minus five by thirteen لیکن اس question کے اندر ہمیں ایک restriction بھی لگی ہوئی تھی وہ کیا تھی کہ جو آپ کا theta ہے وہ کس quadrant کے اندر ہے وہ first quadrant میں ہے تو دیکھیں یاد کریں تو first quadrant کے اندر cause آپ کا کیا تھا جی وہ آپ کے پاس اس میں first of تھا first کے اندر تو دیکھیں یہاں سے ہم پھر کیا کریں گے کہ cos theta is equal to five by thirteen کہ جو نیکٹر والی sign ہے آپ کے پاس یہ نیکٹر والی value ہے اس کو نگلیکٹ کر دیں گے اور یہاں پر لکھ دیں گے کہ آپ کے پاس theta جو ہے وہ belongs to quadrant one تو دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا آگیا sign theta پہ لے تھا cos theta آپ نے نکالیا اب next آپ نے formula پڑھا 10 theta کے لئے 10 theta کیا تھا sin theta over cos theta آپ کے پاس جہاں پہ simple values place کرتے ہیں دیکھیں کیا آئے گا 10 theta equal sin theta sin theta کی value given 12 by 13 ہے 12 by 13 cos theta کی value آپ کے پاس کیا ہے وہ 5 by 13 تو اس کی value لگاتے لے لیں گی اس طرح سے 12 by 13 multiply یہ اوپر آ جائے گا 13 by 5 تو 13 کے ساتھ 13 آپ کا cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا بچھ گیا 12 y یہاں پہ بھی 12 by 5 تو یہ کس کی value آپ کے پاس آگئی 10 theta کی تو دیکھیں یہ آپ کے پاس 3 function sign cause 10 ہوگیا جو remaining 3 ہیں وہ آپ کے پاس second theta is equal to 1 over sine theta دوسرے لفظوں میں simple sign value اس کو آپ reciprocal 12 by 13 ہے تو اب کیا جائے گا 13 by 12 اسی طرح سے جب آپ کو دیکھیں sorry second کی value دیکھیں next وہ کیا آئے گی آپ کے پاس second ہوگا cause کے ult تو ہمارے پاس آجائے second theta is equal to 1 over cause تو 1 over cause آپ کے پاس theta ہے تو value cause کی کیا آئی تھی آپ کے پاس 5 by 13 تو اس کی value ہو جائے 13 by 5 اسی طرح سے last میں ہمارے پاس caught theta کیا آجائے گا وہ 12 by 5 تھا یہ ہو جائے 5 by 12 5 by 12 تو دیکھیں یہ آپ کے پاس 6 جو ہے نا وہ values تھی جو ہم نے define کر لیں first اس نے دی ہوئی تھی second آپ نے یہ والی دیکھ لی اس میں یہ 3 آپ کے پاس اور quater میں ہو گا جیسے آپ کے پاس اس میں دیکھیں کہ 5 جو 5 پاس کے اندر اس نے دیا ہے کہ sine theta کی value دی اور ساتھ لکھ دیا sine theta کی value جیسے میں angle کا بتا رہا رہا ہوں باقی آپ لوگ اس کو خود سے کریں گے یہ simple ہے آپ نے identity use کرنی ہے 5 والا part اس کہ sine theta is equal to minus 1 over minus 1 over and root 2 آپ کے پاس آگیا اس میں دیکھے کہتا ہے کہ جو آپ کا theta ہے وہ دز نہ belong to quadrant 3 باقی جو part اس میں ہمیں بتا رہا ہوتا تھا کہ اس والے میں ہے جو angle ہے اس میں اس نے بتا آپ کے پاس سائن کی value جو minus ہوتی ہے وہ ہوتی ہے quadrant 3 کے اندر اور quadrant 4 کے اندر لیکن quadrant 3 کے اندر اس نے رکھ دیا کہ آپ کا theta نہیں ہے تو پھر ہم direct یہاں سے imply کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا theta ہوگا وہ بلانگ کرے گا quadrant 4 کے اندر تو ہمارا theta کہاں سے ہوگا quadrant 4 کے اندر تو یہ important ہے کہ آپ نے theta کو بھی locate کرنا ہے کہ یہ کون سے quadrant کے پنا اور اپنے داروالوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ